نواز شریف نولی کی قیادت سنفھالنے کو تیار مجلس سے عاملہ نے سابق وزیراعظم کو صدر نامزد کر دیا شہباز شریف قائم مقام صدر بنا دی گئے لاہور میں ہونے والے سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف لیگی قائد نواز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز حمزہ شہباز سمیز سینئر قائدین اور عہدداروں کی شرکت نئے صدر کے چناؤں کے لیے 28 مئی کو جنرل کانسل کا اجلاس بلا لیا گیا پارٹی الیکشن کے لیے رانہ سناؤلا چیف الیکشن کمیشنر مقرر نواز شریف کو 28 مئی کو نولی کا باقائدہ صدر چناؤں جائے گا الحمدللہ فلیکس ہمارے ہیں پیرامل ایک سو پنٹورا یا دبائی شریف خانتان کو سب میں ملو میں سونے کا اعزاز حاصل حسین نواز کی امرات میں بھی جادات نکل آئی پنجورا لیکس میں نواز شریف کے دامات علی جار کا نام شامل تھا عوام کہتے ہیں اقتدار طاقت و دولت ان کی ہے عوام کے لیے صرف پجلی کے ناقاب لے برداش بل اور مہنگائی کی چکی ہے دبائی لیکس کی تحقیقات ایف آئی اے ایف پی آر اور نیب سے کرائی جائیں لاہور ہائی کوچ میں درخواست دائر کر دی گئی وفاقی حکومت نیب ایف آئی اے سمیت دیگر فریق درخواست گزار نے کہا تحقیقات کی جائیں دبائی میں خریضی کی پراپٹی منی لانڈرنگ سے تو نہیں بنی غیر کارونی پراپٹی ثابت ہونے پر کاروائی کی جائے کراچی کے امتحانی سنٹر میں چھوڑیاں چل گئیں محمود آباد آزم بستی کے سکول مکام امتحانی سنٹر میں پیپر کے دوران طالب علموں میں جھگڑا ہوا چھوڑیوں کے بار سے چار طالب علم زخمی ہے اس کی اقام کے مطابق زخمی طلبہ میں حمزہ حسن جنائد اور عادل شامل سندھ میں پرشا لیکھونی کی روایت برکراغل کراچی میں آج پھر دسویں جماعت تریازی کا پرشاہ اٹھ ہو گیا نکل مافیا بے لگام ویٹس ایپ گروپ میں حل شدہ پرشاہ بھی دستیاب کراچی میں جانبھاک نومر طالب علم ٹک ٹاک بناتے ہلاک ہوا لیا قطبات کے کال سنٹر میں میٹرک کے طالب علم کی علاقت کے مام ماحل ہو گیا عبداللہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی لگنے سے جانبھاک ہوا سی سی ٹی وی نے سب کچھ واضح کر دیا عبداللہ پانچ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا سائفر کیس میں بانی پیٹھائے اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مکرر کرتے گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اکیس مائی کو سماعت کریں گے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کے دلائل مکمل ہونے کا امکان ہے بانی پیٹھائے کے وکیل جواب الجواب دلائل دیں گے اہلی امین گنٹاپور ہوای فارنگ کر رہے ہیں کرنا کچھ بھی نہیں اے پی حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا مشیر وزرعظم رامس ناؤنلا کہتے ہیں پیٹھائے سے اسٹابلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے ہم نے کب روکا ہے پیٹھائے کا جھگڑا یہی ہے اسٹابلشمنٹ ملکی نظام اور سیاست پر مداخلت کرے بانی پیٹھائے کی تسبیح دیکھ کر لگ رہا ہے جیل میں سب کچھ مل رہا ہے جو ممنوع چیز بھی ہے وہ بھی مل رہی ہے گندم دراما سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ لٹا گیا سیکیٹری کابینہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی بیس روز بعد بھی تحقیقات مکمل کرنے میں ناکام رہی تیرہ لاکھ ٹن درامدی گندم میں کیڑے نکلنے کے معاملے بھی منطقی انجام تک نہ پہان سکے ذرائع کی مطابق وزیراعظم کی طرف سے ایم ڈی اور جی ایم پاسکو کو ہٹانے کے بعد تحال نیا ایم ڈی تیونات نہیں ہو سکا پاسکو کی جانب سے چار لاکھ ٹن اضافی گندم خریدنے کامل شروع نہ ہونے سے کسانوں کی پریشانی بھی برقرار حبزباد میں مسلح افراد کا پاسکو سنٹر پر حملہ چھبس لاکھ سے زائد کا باردانہ لوٹ لیا پولیش نے مقدمہ درشکل لیا کہا چونتیس زائد مسلح ملزمان میں دھاوہ بولا تین چوکی داروں کو ارغمال بنا کر پانچ ہزار بوریاں لے گائے ایکنومک ایڈوائزری کانسل کی تشکیل وزیراعظم شہباز شریف سربراہی کریں گے جانگی ترین ساکب شرازی شہزاد سلیم شامل مصدق زلکنین ڈاکٹر اجاز نبی آصف پیز یاد بشیر سلمان احمد ایڈوائزری کانسل میں شامل فائنسٹ وی ایڈ ای ایڈوائزری کانسل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سینٹ میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل پر اختلفات سامنے آگئے سیاسی جماعتوں سے مشاورت تحال نہ ہو سکی رائے کے مطابق حکومت اور اتحادیوں نے اٹھائیس کائمہ کمیٹیوں کی سربراہی مانگ لی اپوزیشن کو صرف آٹھ کائمہ کمیٹیوں کی چیرمنشپ دینے پر شبلی فراس کا احتجاج قومی اسمبلی میں غیر متعلق افراد کے داخلے پر سپیکر کا ایکشن آٹھ سیکیورٹی اہلکاروں کو موطل کر دیا موطل ہونے والے اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی دروازوں پر تیونات ہے ذرائع کی مطابق اہلکاروں نے غیر متعلق افراد کو بغیر کارٹ اندر جانے کی اجازت دی تھی وزیر دفاع خواش آصف نے غیر متعلق افراد کے حوالے سے شکایات بھی کی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں مہمانوں کے داخلے پر بھی پابندی پریس گیلری سے ایوان کی کاروائی کی موبائل فون سے ریکارڈنگ کا بھی سخت نوٹس لے لیا گیا سن پولیس کے سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں مبینہ طور پر کروڑوں کی کرپشن کا انکشاف اے اے جی خادم حسین نے ایس پی یو کے دس افسروں اہلکاروں کو مہتل کر دیا مہتل پولیس افسر اور اہلکار کو بھی کمپنی میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی مہتل ہونے والوں میں سی پی یو سی پیک کا انسپیکٹر ڈی اے جی آفیس ایس پی یو ایس پی آفیس ایس پی یو کے اہلکار شامل سندھ حکومت کا کراچی میں وقلہ کو سفری سہولیات پرام کرنے کا اعلان کبوتہ چوکٹا سٹی کوٹ تک شٹل سروس شروع کی جائے گی سینئرز وزیر سندھ شجیل ویمن سے کراچی بار اسوسییشن کے وقت کی ملاقات شجیل ویمن نے کہا جمہوریت اور قانون کی اکبرانی میں کراچی بار اسوسییشن کے خدمات انمول وقلہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر ہیٹ ویپ کا خدشہ لہور میں درجہ حرارت چبالیس جگری تک پہنچ گیا اسلامباد سمیت پنجات کے دیگر شہروں میں بھی شدید گرمی سندھ میں بھی گرم ہوا کے تپیڑوں نے لوگوں کو گھروں تک محسوس کر دیا دادو میں درجہ حرارت چیالیس جگری تک پہنچنے کی پیشکوئی کراچی میں درجہ حرارت پینٹریس جگری ریکار تبی مہارین نے شہریوں کے ہیٹ ویپ سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنے کی ادایت کر دی میکرو مہسمیات کی آج رات ملک بیشتر شہروں میں بارش کی پیشکوئی کی کر دی گئی